ساجوانی صاحب حسینی زہرہ دوگئی کے ساتھ اہلیہ حبیبہ ساجوانی آزا ہی ان کی رہلت بھی ہے ان سب کی خدمت میں سابل سواب کے لیے ایک سوزہ احفاقہ رحمت شاگ جعل سون کر sins زوج دی کا پہل سبر marble سم假 مل ext سم مل رید سم مل سر سم مل عبال لام سو سم مل عبال سب اہلی ایمان مرمین کی ترجات بلندی کے لیے باواظ رہا ہے تعجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لیے باواظ رہا ہے سب اہلی ایمان محمد علیہ السلام کے لیے باواظ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیعی بقلوبنا ومولانا وابلطا سب اہلی ایمان محمد اللہ اللہ تعالیٰ ایمان محمد علیہ السلام کے لیے باواظ رہا ہے سب اہلی ایمان محمد علیہ السلام کے لیے باواظ رہا ہے سب اہلی ایمان محمد علیہ السلام کے لیے باواظ رہا ہے انما وليكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون السلام ویؤتون زکاة وهم رافعون ومن یتول اللہ ورسوله والذین آمنوا فإن حزب اللہ ہم الغالبون صلاة 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 رضا 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 شکر ہے اس حالت لب درول آجدال کا جس نے ہمیں ایک مطافر ایامِ محرم میں عزاداری جیسی بہترین بلکہ سب سے زیادہ مفید ترین عبادت کو انجام دینے کا موقع شراب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ عزاداری شہدہِ کربلا فقط خود ایک عبادت نہیں بلکہ ایسی عبادت ہے جس سے عبادات کے باغ میں بہا ہے اگر دین اسلام کو ایک باغ سے تشبیح دی جائے اور اسلام کے دو حصے جن میں سے ایک کو اصول دین اور دوسرے کو فروع دین سے تعبیر کیا جاتا ہے اصول دین میں توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت اگر ان میں سے ہر ایک کو ایک شجر اور ایک درخص سے تشبیح دی جائے اور اس باغ میں شجرِ توحید شجرِ عدل شجرِ نبوت شجرِ امامت اور شجرِ عقیدہِ آخرت کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور ادھر ایک درخص نماز کا ایک درخص روزے کا ایک درخص زکاة کا ایک درخص حج کا ایک درخص خمس کا جہاد کا امر بالمعروف کا نحین المنکر کا تولہ اور تبرہ کا ماں باپ کی اطاعت کا حق اور صداقت کا امانت اور دیانت کا غرضِ کے ہر نیکی کا بھی اگر ایک شجر تسلیم کیا جائے اور اس قسم کا ایک باغ اپنے ذہن میں آپ تصفر کریں تو اب آئیے ہم غور کریں کہ ازاداریِ مظلومِ کربلا اس باغ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی حرچ نہیں کہ ازاداریِ مظلومِ کربلا کی حیثیت اس پانی کی ہے جس کی وجہ سے پورا باغ سر سبز شادہ ہوگا یا علیہ یا علیہ حق یہی ہے کہ اگر ہمارے اس باغ حق میں اور باغ دین میں شجرِ توحید سر سبز ہے تو وہ بھی ذکرِ حسین کے سر سبز ہے اگر عدلِ خداوندی کا عقیدہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے تو اس کی بنیاد بھی ذکرِ اہلِ بیت پر قائم ہے اگر ہم کچھ نبوت و امامت کے متعلق معرفت رکھتے ہیں تو اس معرفت کے پیچھے بھی ذکرِ کربلا کام کر اگر ہمارے اندر آخرت کی یاد جنت کی محبت اور جہنم کا خوف موجود ہے تو آپ ہی فرمائیے آپ نے یہ سب کچھ کی صدقے سے لیا اگر آپ فرشِ عذا پہ نہ آتے اگر آپ کے سامنے ذکرِ حسین نہ ہوتا اگر ممبر سے آپ فیضِ ذکرِ شہداءِ کربلا نہ پہتے تو کیا آپ کو توحید کا علم ہوتا کیا آپ کو عدل کی شناسائی ہوتی کیا آپ نبوت و امامت سے آگاہ ہوتے کیا آپ کے قلب میں آخرت کی یاد موجود ہوتی اگر آپ نماز کے سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو شکر ادا کی دیئے کہ یہ شکر بھی آپ کو ذکرِ حسین کے سبقے نصیب پہ حق یہی ہے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا تابدار ہے اور اگر کوئی والد اپنی اولاد کی حقوق کو ادا کر رہا ہے اگر بازاروں میں ہمیں کہیں دیانت نظر آتی ہے امانت نظر آتی ہے صداقت نظر آتی ہے شرافت نظر آتی ہے غیرت نظر آتی ہے غرضے کے جہاں جہاں دین کا نور نظر آتا ہے اس کے پیچھے ازاداری کا شعور نظر آتا ہے اور جو لوگ اس چیز سے آری ہوتے چلے جاتے ہیں ذکر حسین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کربلا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں وہ توحید کو مانتے تو ہیں لیکن حقیقت توحید سے شراسہ وہ عدل و دیگر عقائد اسلامی کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ نور موجود نہیں ہوتا اس لیے کہ جو نور کربلا کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور ذکر سے پیدا نہیں آئیے رب کریم کا شکریہ دا کرے ہم کہ خدا وندہ تعالیٰ نے ہمیں کمری سال کے آغاز کو بجائے لہو لعب کی محافل اور دیگر شیطانی حرکات کے ذریعہ اس کا آغاز کرنے کے ذکر حسین سے اس کے آغاز کی نعمت سے شراسہ فرمائے اقوام عالم میں اپنے اپنے سال کے آغاز کی رسم ہوتی ہے مشرقی ہو یا مغربی شمالی ہو یا جنوبی گورے ہو یا کالے کہیں بھی جتنی بھی قوم زمین پر آباد ہیں ہر ایک کا اپنا ایک سال ہے اور اپنے سال کا وہ آغاز بھی کسی نے کسی طریقے سے کرتے ہیں میڈیا شاملی ہر یا سال اگر کی کی رسم لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اپنے سال مذہبی کا آغاز ہنسنے کی بجائے رونے سے کر دی لحب و لعب کی محافل کی بجائے گریہ و بکا سے ہوتا ہے شاید قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ فَلْيَضْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَسِيرًا تمہیں کھنسنا کم چاہیے اور تمہیں رونا زیادہ چاہیے پھر رونے کے بھی اپنے مراتب ہیں رونے کے بھی اپنے درجات ہیں کوئی اپنے بیٹے کو روتا ہے کوئی اپنے باپ کو روتا ہے کوئی اپنے مال کو روتا ہے کوئی اپنے خسارے کو روتا ہے کوئی اپنے دکھ درد کو روتا ہے ان سب آنسوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو اس آنسوں کی قیمت ہے جو غمِ حسین میں بہتا ہے جو غمِ کربلا میں بہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنسوں وہ ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سید الانبیاء محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا کی نورانی آنکھوں نے جو آنسوں بہائے ہیں ان آنسوں میں سے ایک قیمتی ترین آنسوں وہ ہے جو اس وقت بھی بہایا گیا ہے جب مظلوم حسین کی بلادت اللہ سعادت بھی ہے کیا یہ حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں کہ زہرہِ بطول کی آغوشِ پاپ میں جب یہ امامِ معصوم کی بلادتِ باسعادت ہو چکی اور تھے اور رسولِ اکرم آئے اور آپ نے اپنے اس فرزند ارجمنت کو گوت میں لیا دائیں کان میں آزان کہی بائیں کان میں اقامت کہی لیکن پھر بطولِ ازرا فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے یہ دیکھا کہ رسولِ اکرم کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں برستے ہوئے آنسووں کو جب بی بی زہرہ نے دیکھا تو پوچھا بابا آپ میرے فرزند کو آغوش میں لے کے رونا کیوں شروع ہو گئے ہیں تو جب آپ میں رسولِ اکرم نے یہی فرمایا ہے میری بیٹی میں تیرے اس فرزند کی شہادت کو یاد کر کے گو رہا ہوں میں تیرے اس فرزندِ ارزمنت کے شہادت کے اوقات کو یاد کر کے رو رہا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میری امت کے ہاتھوں تیرا یہ فرزند شہید کرتی ہے جائے گا بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ کہہ رہے تھے مولا حضرتِ رسالت میں آپ کہ یہ جبریل میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے پتا رہے ہیں اے میرے رسول آپ کا یہ فرزند میدانِ کربلا میں تیری امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا معلوم ہوا سید الانبیاء نے آنسو بہائے جب سید الانبیاء آنسو بہائے تو کیا شہادت سے پہلے رسولِ اکرم اگر آنسو بہائے کیا ان آنسووں کو سنتِ پیغمبر قرار نہیں دیا جا سکتا اگر دین قرآن اور سنت سے عبارت ہے اگر ہم یہ ایمان لکھتے ہیں اور پورا عالم اسلام اس پہ یقین لکھتا ہے کہ دین نام ہے قرآن و سنت کا اور سنت کس کی سنت حضرتِ سید الانبیاء کی سنت حضرتِ رحمتِ لِل عالمین کی اور اگر سنتِ پیغمبر اکرم دین ہے تو معلوم ہوتا ہے شہادتِ حسین سے پہلے اگر رسول کا آنسو بہانہ سنت ہے تو شہادت کے بعد تو امتِ رسول کا اس شہادتِ آنسو بہانہ بدرجہِ اولہ سنتوں کے بعد اتطرار دینا چاہے اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام اگر زندہ ہے تو حسین کے ذکر سے زندہ ہے مظلوم کے تذکروں سے زندہ ہے اے اس عظیم مرکز میں مجلسِ ذکرِ حسین کے لئے تشریف لانے والو اس کو ایک رسمِ قوہن سمجھ کے نہ آیا کرو اس میں ایک رسمی عبادت کے طور پر نہ آنا چاہیے بلکہ اپنے مذہب کا اہم ترین اور اپنے دین کا عظیم ترین فریضہ سمجھتے ہوئے آنا چاہیے اس لئے کہ یہ ذکر جہاں ہمارے اپنے اندر دین کے نور کو مروشن کرتا ہے وہاں ہمیں دوسروں تک حق کی آواز کو پہنچانے کے فریضے کی ادائیگی میں بھی معامل ہوتا ہے انسان فقط اپنے لئے مسلمان نہیں ہوتا انسان وہ مسلمان ہے جو اسلام کو فقط اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اسلام کو دوسروں تک پہنچانا اور حق سے دوسروں کو شناسہ کرنا یہ بھی اپنا فریضہ سمجھتا ہے اگر آپ غور کریں اسلام کا بانی اسلام کا مروش اسلام کا مبلغ اول حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں میری گفتگو کا موضوع اسلام اور حقیقتِ ولایت ہے اور انشاءاللہ اسی حوالے سے یہ چند مجالس جو میرے مقدر میں آئیں گی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آئیے غور کیجئے اسلام اللہ کا دین ہے اسلام ہمارا بھی دین ہے ہمارا دین ہم نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری شمار ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم نے انہیں بنایا ہوتا ہے ہمارا گھر ہمارا ہے کہ ہم نے بنایا ہے ہمارا بازار ہمارا ہے کہ ہم نے بنایا ہے ہمارا وطن ہمارا ہے کہ ہم نے اسے بنایا ہے لیکن دین اسلام اگر ہمارا ہے تو کیا اس لیے ہمارا ہے کہ ہم نے اسے بنایا ہے یا اس لیے ہمارا ہے کہ ہمارے اللہ نے اسے ہمارے لیے بنایا ہے ہم اسلام کو کبھی ایسا دین ماننے کی اجازت نہیں دے سکتے جسے کسی ایک انسان نے بنایا ہو یا ایک قوم نے بنایا ہو یا ایک ملت نے اسے بنایا ہو کوئی اسمبلی بیٹھ کے کوئی دین بنائے وہ اسلام نہیں ہو سکتا کوئی قوم بیٹھ کے دین بنائے وہ اسلام نہیں ہو سکتا دنیا کائنات کے سارے متفکرین بھی کٹھے ہو جائیں اور سارے اقلائے عالم جمع ہو کے کوئی قانون بنائے کوئی آئین بنائے کوئی دستور بنائے کوئی نظام بنائے وہ نظام ان کا پسندیدہ نظام تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہو سکتا ہے انت دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے کیوں؟ کیا اللہ نے کسی کے بنائے کو پسند کر لیا ہے؟ کسی کی چیز کو پسند کر لیا نہ؟ اللہ فرماتا ہے جیسے میں اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہوں جیسے میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہوں جیسے میں اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہوں جیسے میں اپنے معبود پر حق ہونے میں وحدہ لا شریک ہوں اسی طرح دین بنانے میں بھی میں وحدہ لا شریک ہوں میں کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ تمہارے لئے دین بنائے اور تو اور لوگ میں نے اپنے نبیوں کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ تمہارے لئے دین بنانے کا فریضہ انجام دیں میں نے اپنے رسولوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دین بنانے کے عمل کو انجام دیں دین بنانا اللہ کا اختیار ہے دین پہنچانا نبیوں کا اختیار ہے دین بچانا اہمہ ہدا کا پریزہ ہے آج ہم اس عقیدہ برحق کو علیل اعلان اور واشغاف الفاظ میں دنیا کائنات کو بتانا چاہتے ہیں اسلام مسلمان کے لیے بنانے کا حق اسے نہیں دیا گیا الاسلامو ہوت تسلیم اسلام نام ہے سر تسلیم ہم کرنے کا مسلمان وہ نہیں ہوتا جو دین بنانے نکلے مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جو نظام حیات کو بنانے کی کوشش کرے بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نظام حق کو اس زبان صادق سے حاصل کرے جس کی صداقت و امانت پہ یقین کرتا اور وہ ایسی صادق زبان ہونی چاہیے اور وہ ایسا امین فرد ہونا چاہیے کہ سورج مشرق سے مغرب سے نکل آئے لیکن اس کی زبان میں کوئی لغزش پیدا نہ ہو ازادارو آؤ غور کرو ہم اسلام برحق کو ماننا جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے آج اگر کائنات میں کوئی فساد ہے کوئی خرابی ہے کوئی بد امنی ہے کوئی مشکلات کائنات انسانی کو درپیش ہیں تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نظام بنانے شروع کر دیئے ہیں نظاموں کا بنانا اپنے اختیار میں لے لیا ہوا ہے وہ اللہ سے دین لینے کی بجائے خود بنا کے اللہ کے ہوالے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں ہم نے بنایا اللہ نے مان لیا ہم نے جعل کیا اللہ نے اسے تسلیم کر لیا نہیں میرے دوستو اگر کوئی نبی بنانے کا اختیار نہیں رکھتا اگر کوئی رسول بنانے کا اختیار نہیں رکھتا اگر کوئی اللہ کی قطاب بنانے کا اختیار نہیں رکھتا اگر کوئی قرآن بنانے کا اختیار نہیں رکھتا تو اسی طرح کوئی نہ اسلام بنانے کا اختیار رکھتا ہے نہ اسلامی عہدے پر فائز حسیوں کو جعل کرنے کا اختیار رکھتا ہے باواز بلند سالوات اسی لئے قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اس نقطے کو بڑی اہمیت کے ساتھ خجاگر کیا فرمایا جو بھی اس میرے بنائے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کی پسند تو ہو جائے گی لیکن لن یقبل منہ کبھی بھی بارگاہِ الٰہی میں اس کی پسند کو قبول نہ کیا جائے گا اللہ کسی کے بنائے ہوئے دین کو پسند کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ساتھ فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایسے دین پسند کرنے والے جو غیر اللہ کے بنائے ہوئے ہوں وہ کبھی بھی آخرت میں فائدہ نہیں پائیں گے آخرت میں یقیناً وہ خسارے میں ہوں گے اس سے ایک اشارہ اس نقطے کی طرف جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے بنا ہوئے دین سے کچھ دنیاوی فائدے تو انہیں حاصل ہو جائیں کچھ دنیاوی مال و منال کچھ دنیاوی جاہ و جلال کچھ دنیاوی اقتدار و حکومت کچھ دنیاوی متا اس میں تو وہ کامیاب ہو جائیں لیکن جہاں تک تعلق ہے آخرت کی زندگی کا اس میں کامیابی بغیر اس دین کے نہیں ہو سکتی جو رب العزت نے بنایا ہے آئیے میرے عزیز دوستو مجھے اس نقطے کی طرف توجہ دلواؤ آیا ہماری زندگی موت تک ہے یا موت کے بعد بھی ہے بہت سارے لوگوں سے کبھی میں پوچھتا ہوں آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے تو اکثر لوگ جواب دیتے ہیں ہمیں علم نہیں ہمیں معلوم نہیں میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا سا باریکی سے غور کرو تھوڑا سا دکت میں جاؤ شاید آپ کو معلوم ہو کیوں اس لیے کہ آپ نے میرے سوال کو سمجھا ہے اگر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے اس دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے تو کیا موت کے بعد والی زندگی بھی ہماری زندگی ہے یا نہیں جس جس نے موت کے بعد زندہ ہونا ہے وہ باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم کیا فقط مسلمانوں نے زندہ ہونا ہے یا غیر مسلموں نے بھی زندہ ہونا ہے تو جواب یہ ہے کہ جس جس کے لیے زندگی ہے اس اس کے لیے موت ہے اور جس جس کے لیے موت ہے پھر اس کے لیے دوسری زندگی ہے دوسری زندگی کتنے عرصے کی ہے تھوڑا سا سوچئے اور ایک سال بار پڑھ لیے مجھے وہ مدت بتائیے اس کے عرصے سے مجھے آگاہ کیجئے کہ موت کے بعد زندگی ہے کیا اس زندگی کی بھی آگے نہیں موت ہے ایک عرب سال بار ایک عرب سال بار عرب صدیان بار اس زندگی کو بھی موت کا زائقہ ہے بشک کلو نفسن زائقت الموت ہے لیکن یہ کلو نفسن زائقت الموت اس دنیا میں ہے یا موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے اس کے لیے بھی زائقت الموت ہے اور جب یہ حقیقت روشن ہے کہ موت کے بعد والی زندگی کا پھر کوئی زائقت الموت نہیں ہے بلکہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے اور اس کی کہیں حد نہیں ہے اس کا کہیں خاتمہ نہیں ہے اس کی کہیں بھی انتہا نہیں ہے تو اے حضرت انسان موت تک والی زندگی تک سوچنا یہ تیری دانائی نہ ہو موت تک کی زندگی تک کے لیے غور کرنا یہ تیری دانشمندی نہ ہوگی تو محدود اور چند سالہ زندگی کی حد تک سوچے موت تک کی زندگی کے بارے میں غور کرے اور موت کے بعد جو عبدی زندگی ہے اس کے بارے میں تیری فکر کام ہی نہ کرے تو تو آیا مسلمان ہے با الفاظ دیگر اسلام اور کفر کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر زندگی مانتا ہے موت تک کافر زندگی کو تسلیم کرتا ہے موت تک اور مسلم وہ ہے جو موت تک زندگی کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ موت کے بعد والی اخروی عبدی اور حقیقی زندگی کو بھی وہ اتنا ہی یقینی سمجھتا ہے جتنا وہ اس زندگی کو یقینی سمجھتا ہے اگر آپ سے سوال کیا جائے کیا موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں آپ کو اتنا ہی یقین ہے جتنا کے اس زندگی کا یقین ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے یہ سو فیصد ہو اور وہ نوے فیصد ہو نہیں اور اگر یہی یقین ہے جتنا اس زندگی کا یقین ہے اتنا ہی اس زندگی کا یقین ہے تو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اس زندگی کا یقین آپ کو کیسے آیا موت کے بعد والی زندگی کا یقین آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا کیا آپ نے اس زندگی کو دیکھا کیا آپ وہاں گئے کیا اس کے دیگر کسی ذرائع سے آپ کو اس کے آثار معلوم ہوئے حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ نے اس زندگی اور اس زندگی کا درمیان ایسے ہجابات حائل کر رکھے ہیں کہ ان ہجابات کو پڑنا اور ان ہجابات کو کراس کرنا یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے سائنسی دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے اور جتنے بھی وسائل سائنسی اوج اور میراج پہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن کیا انہوں نے موت کے بعد کی زندگی کی کوئی سائنسی تجربہ کر کے تحقیق کر لی ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے ایک مردہ بدن کے ساتھ کیا ہوتا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے برزخ میں کیا ہوتا ہے آخرت میں کیا ہوتا ہے اس کو سائنس اپنی لی بارٹری کی تحقیق کے ذریعہ نہ مان سکی ہے نہ ثابت کر سکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس بات پر یقین لکھتے ہیں کہ جو چیز لی بارٹری کے چیک سے ثابت ہوگی ہم اس کو تسلیم کریں گے وہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن یہ بیچارے نہیں جانتے تیری لی بارٹری کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے دائرے میں آ سکے تیرے پاس روح موجود ہے تیری لی بارٹری میں نہیں آ سکتی تیری کائنات میں جنات موجود ہیں تیری لی بارٹری میں نہیں آ سکتے تیرے اوپر فرشتے مسلط ہیں دائیں بائیں تیرے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آپ سب حضرات اکیلے بیٹھے ہیں یا فرشتوں سمیت بیٹھے ہیں جو جو کرامن کاتبین کو ساتھ لائے ہیں وہ ذرا باواز بلند ان کو سلوات سکتے ہیں کرامن کاتبین بھی سلوات پڑھتے ہیں یا نہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ بھی سلوات بھیجتا ہے اللہ کے کتنے فرشتے سلوات بھیجتے ہیں وَمَلَائِكَتَهُ پچاس وی ساتھ فرشتے بھیجتے ہیں یا سو فی ساتھ تو جو آپ کے ساتھ بیٹھے وہ بھی سلوات بھیجتے ہیں یا نہیں لیکن کیا یہ کسی کی لیبارٹری کے اختیار میں ہیں کسی ایک فرشتے کو کوئی سائنس نانز آپ پکڑ کے اپنی لیبارٹری میں لے جائے اور اس کو چک کرے تو نہیں فرشتہ تیرے اختیار میں نہیں جنات تیرے اختیار میں نہیں ارواح تیرے اختیار میں نہیں جو اسی کائنات میں ہیں وہ تیرے اختیار میں نہیں تو تو عالم آخرت کو اپنے اختیار میں کیسے لے سکتا ہے معلوم ہوا سائنس بہت بڑا علم ہونے کے باوجود بھی محدودیت رکھتی ہے سائنس دان بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی محدودیت سے نہیں نکل سکتا آہ اس پہ ایمان لے آہ تو جو تجھے اس عالم کی خبریں دیتا ہے کہ جس عالم میں تو نے جانا بھی ہے اور اس کے بغیر تجھے اس عالم کا علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تیرے رب نے اپنے اور تیرے درمیان ایسی ہستیوں کو وسیلہ بنایا ہے ایسی ہستیوں کو واسطہ بنایا ہے جو تجھے تمام عوالم کے متعلق آگاہ کر سکتے ہیں اور اس کی دلیل اتنی ہی کافی ہے کہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتا ہے الحمد للہ ہے رب العالمین حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے اور پھر اس وسیلے کے متعلق فرماتا ہے جسے اس نے اپنے اور تمہارے درمیان وسیلہ بنایا ہے کہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین جو لفظ عالمین اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ عالمین رب کائنات نے اس رحمت للعالمین کے لیے استعمال کیا ہے اور گویا ہمیں یہ سبق دیا ہے جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کے رحمت ہونے کا دائرہ جاتا ہے اور اگر عالمین کی فیرس کو دیکھا جائے تو واضح ہے کہ اور کچھ نہ سہی تو کم از کم ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے عالم دنیا تو تیرے سامنے ہے لیکن عالم آخرت تجھ سے چھپا ہوا ہے اللہ نے تجھے ایسی حسنیاں عطا فرمائی ہیں اور انہی کو لائق سلوات فرمایا ہے کہ جو وہ فقط اس عالم سے مربوط نہیں ہیں بلکہ وہ تمام عالموں سے آگاہ ہیں اور تمام عالموں سے وہ آپ کو شناسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں جہاں آپ نے جانا ہے وہاں وہاں کے حقائق تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر تجھے ایسے نسخیں دیتے ہیں کہ جن نسخوں کے ذریعہ تُو جس عالم میں جائے ناکام نہ ہو جس عالم میں جائے کامیاب ہو جائے یہاں سے اگر تُو نے امریکہ کا سفر کرنا ہو تو کوئی اگر گائیڈ اور رہنما تجھے بتا دے یہ فنا سٹیشن پہ ایسا ہوگا فنا ائرپورٹ پہ ایسا ہوگا فنا ایمیگریشن کے قوایت یہ ہوں گے فنا ویزے کے قوایت یہ ہوں گے اس شہر میں جاؤ گے تو تمہیں اس قسم کے قوانین سے پالا پڑے گا ناکام نہ ہوگے میں تجھے بتاتا ہوں تو اگر وہ تیرا کوئی محسن ہو سکتا ہے جو تجھے امریکہ تک جانے کے تمام امور سے آگاہ کرے تو آ ذرا اس کے احسان کو دے تو تجھے بتاتا ہے کہ موت کے وقت کامیابی کیسی ہے موت کے بعد قبر میں کامیابی کا نسخہ کیا ہے قبر کے بعد برزخ کی ہر منزل کی کامیابی کا نسخہ کیا ہے برزخ کے بعد محشر میں کامیابی کا نسخہ کیا ہے محشر کے بعد پل سرات سے گزرنے کے نسخے کی کامیابی کیسی ہے اور فقط وہ نسخے ہی نہیں دیتا بلکہ ایسی ہستیوں کا تعارف کرواتا ہے جو ہستیاں تجھے جگہ جگہ مدد کرنے کے لیے آئیں گی اور تیرا ہاتھ پکڑیں گی اور تجھے جہنم سے بچائیں گی اور جنت کی طرف لے جائیں گی یہی تو وجہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو ہمارا بن جا پھر دیکھ ہم تجھے محشر میں پکڑ کر جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہوئے نظراتے ہیں سباکہ ساتھ دل بولا حریب مولا حریب مولا سباکہ ساتھ دل بولا حریب مولا حریب مولا حریب مولا حریب مولا ذرا ایک سلوات باوازِ بلد پہی سلوات میں آپ نے اللہم صل على محمد و آل محمد پڑھا ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی ساتھ و آلے ہی ہے پریشان بھی نہ ہو دیں قرآن مجید میں کیا و آلہ ہی ہے نہیں یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وہاں و آلہ ہی ہے نہیں و سلمو تسلم قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ سلوات بیجتے ہیں اے اہلی ایمان تم بھی اس نبی پہ سلوات بھیجو اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے اور حکم کن کو ہے یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اس میفل میں جتنے یا ایوہ الذین آمنوا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری یہ اپیل ہے کہ تمہیں تمہارے اللہ نے یا ایوہ الذین آمنوا کہکے ایک چیف ایگزیکٹیب آرڈر جاری کیا ہے اور فرمایا ہے جو جو ایمان لائیا ہے وہ اس پہ سلوات بھیجے جس پہ میں سلوات بھیجتا ہوں اور میرے ملائکہ سلوات بھیجتے ہیں میں آپ تمام اللہ ذین آمنوا سے اپیل کرتا ہوں اس حکم الہی اور اس آرڈر ربانی کی اطاعت کی نیت سے باوازِ بلند سلوات پڑھی ہے یہ بیسے آپ نے رسمی سلوات پڑھ دی یا اس حکم کی تابداری کرتے ہوئے یہ جو آیتِ الہی اور حکمِ ربانی ہے اور آپ کو میں نے آرڈرِ خداوندی عرض کیا آپ نے اسی کی تابداری کی ہے یہ اپنا رسمی سلوات کا سلسلہ پڑھ آئے اسی کی تابداری کی ہے ذرا پھر تابداری کی نیت سے پڑھئی ہے کیا قرآنِ مجید میں معالِ محمد کا تذکرہ ہے میرے خواہد میں خاصے مومن پریشان ہو رہے ہیں کیا آیتِ الہی میں تحریف ہوئی ہے کیا قرآنِ مجید کی آیت نازل کچھ اور الفاظ سے ہوئی تھی اور ہم تک کچھ اور الفاظ سے پہنچئے کیا ہم میں سے کسی کا یہ کوئی ایمان ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کہیں کوئی کمی یا بیشی ہوئی ہے ہم اس عظیم مجلس کے توسط سے پوری کائنات کو اپنے اس عقیدہِ مذہبِ اہلِ بیت سے اور عقیدہِ اہلِ تشیعوں سے واضح طور پر آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو قرآنِ مجید کو ہر قسم کی تحریف سے پاک مانتے ہیں ہم قرآنِ مجید میں کسی کمی کے قائل نہیں ہیں ہم قرآنِ مجید میں کسی بیشی کے قائل نہیں ہیں ہماری کسی مسجد میں چلے جاؤ اٹھا لو قرآن وہی قرآن ہوگا جو کسی اور کے چھاپے خانے سے چھپا ہوگا ہماری کسی امام بارگاہ میں چلے جاؤ وہی تاج کمپنی کا قربان قرآنِ مجید تمہیں مل جائے گا تم کسی تازیہ میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاؤ تو یہی قرآن ہوگا جو بسم اللہ کی پاسے لے کے ونناس کی سین تک موجود ہیں یہی قرآن جو پورے عالم میں موجود ہے جو بہنت دفتین ہے جو بھائے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور ونناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے یہی ایک سو چودہ سورتوں والا قرآن یہی تیس پاروں والا قرآن یہی آیات والا قرآن اس میں ہم نہ کسی ایک آیت کی کمی کے قائل ہیں نہ کسی آیت کی بیشی کے قائل ہیں نہ کسی لفظ کے اضافة کے قائل ہیں نہ کسی لفظ کی کمی کے قائل ہیں نہ کسی حرف کے اضافے کے قائل ہیں نہ کسی حرف کی کمی کے قائل ہیں ہم کہتے ہیں یہی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی اسی قرآن کے ساتھ ہے ذرا تھوڑا سا مجھے اس پر زور دینے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے خون سے ہولی کھیلنے والے بچوں کو جس مقصد کے ساتھ اور جس تربیت کے ساتھ آمادہ کیا جاتا ہے اور جو کچھ ان کے تربیت گاہوں میں انہیں سمجھایا جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعریف کے قائل ہیں اور ان کو قتل کرنا ہمارے لیے واجب ہو چکا ہوا ہے میں واضح طور پر ان کے والدین کو ان کی ماں کو ان کے بھائیوں کو ان کی بہنوں کو ان کے بیٹوں کو ان کے استادوں کو ان کے مفتیوں کو ان کے مربیوں کو ان سب کو علل اعلان اور واشقاف الفاظ میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جھوٹ بولنا بند کر دو اتحام تراشی سے باز آ جاؤ بہتان مت لگاؤ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف زبان درازی مت کرو ہم باواز بلند کہتے ہیں ہمارا قرآن چالیس پاروں کا نہیں ہے کسی اور کا تھا بلکہ ہم تو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں رسول اکرم کے زمانے میں یہ پارے بھی نہیں تھے یہ تیس پاروں کی تقسیم کسی نے اپنی سہولت کے لیے کی ہے اس سے زیادہ شاید میں گفتگو نہ کروں تو بہتر ہوگا کسی اور نے اپنی سہولت کے لیے کی ہے مجھے نہیں پتا کہ کس کو تیس سراتوں کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت پڑی اور اس نے اپنی نماز میں پاروں کی تقسیم نبی اکرم کی طرف سے نہیں ہے پاروں کی تقسیم اہمہ حدا علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے ہاں سورتوں میں تقسیم اللہ کی طرف سے ہے یہ ایچ سو چودہ سورتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سورتوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے ہیں ان سورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے ہمارے تو احمد حدا علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فقہاں نے یہ بات علیہ الان کہی ہے کوئی بھی صورت اگر تم اس ترتیب میں معمولی سی کمی اور بیشی کر کے پڑھو گے تو تمہاری نماز باطل مثلاً سورہ فاتحہ ہے اس کی یہ ترتیب ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اگر کوئی شخص کو یوں پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم اللہ کے نام تو ہے نا سارے رب العالمین بھی اللہ کا نام ہے مالک یوم الدین اللہ ہے رحمان اللہ ہے رحیم اب اگر اس ترتیب کی وجہ ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد مالک یوم الدین کہہ دیا جائے پھر الرحمن الرحیم کہہ دیا جائے تو اللہ کے اسمائے گرامی تو اسی طرح رہے لیکن ترتیب میں تھوڑا سا فق آیا اگر کوئی سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لے تو ہمارے فقہاں کا بھی اعلان ہے اہمہ حدا کا بھی یہی ارشاد ہے اور ہمارے مکتب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی شخص اگر سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں اسمائے الہی میں بھی تھوڑی سی ترمیم کرے الرحمن الرحیم کی بجائے الرحیم الرحمن پڑھ دے تو اس کی نماز باطل ہے کیوں اس نے ترتیب میں اپنی مرضی کو دخیل کیا ہے ترتیب میں اپنی خواہش کو دخیل کیا ہے پس جب ہم ترتیب آیات میں بھی معمولی سی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتے تو وہ کون مفتی ہے جس کو یہ حق حاصل ہے کہ خود کچھ بمباروں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں یہ سکھائے کہ یہ نماز ہے قرآن مجید میں کسی قسم کی ترمیم کے قائل ہیں اسی لئے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا وَالِي آئَتِ ایسے ہی نازل ہوئی ایسے ہی رسول اکرم نے اپنے ممبر پہ تلاوت فرمائی ایسے ہی کتابِ وحی نے اسے لکھا ایسے ہی اسے محفوظ کیا گیا ایسے ہی چاردہ معصومین کے زمانے میں رہی اور چودہ سو سال کا سفر کر کے ہم تک پہچی حکم تو تھا نبی پر سلوات بھیجنے کا حکم تو تھا نبی پر سلام بھیجنے کا لیکن مجھے معلوم نہیں فقط قومِ شیعہ ایسی نہیں پڑتی بلکہ کائنات کا ہر مسلمان سلوات پڑتا ہے تو کیسے پڑتا ہے خب چلو بعض برادران وعلا آل محمد پڑھ دیتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی یوں کہہ دے اے اللہ سلوات پیج محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر تو یہ ایک طریقہ ہے اگر کوئی کہے اے اللہ سلوات پیج محمد اور ان کی آل پر یعنی ایک ہے جو لفظ پر کو دو مرتبہ استعمال کرتا ہے اور ایک ہے جو لفظ پر کو کیا خیال ہے معنی میں کوئی فرق پڑے گا مفہومے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے ہم کوئی ان پر اتراز نہیں کرتے تمہاری مرضی ہے یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو سوال یہ ہے کہ وعلی لگا کے بھی اگر آل محمد پر پڑھتے ہو تو قرآن نے تو آپ کو فقط نبی اکرم پہ صلوات پڑھنے کا آرڈر جاری کیا تھا اے برادنام تم نے کیوں آل محمد پہ صلوات پڑھنا شروع کر دیا اور کیوں حضرت جناب امام شعفی نے یہ کہہ دیا اے آل محمد اے اہل بیت رسول تمہاری عظمت کے لئے اتنا کافی ہے اور واضح ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی تشہد میں جو صلوات بھیجتا ہے اس صلوات میں آل محمد کو خارج نہیں کرتا باہر نماز سے جو صلوات بھیجیں بے شک کہتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے باہر اپنے واضحوں میں اور اپنی تقریروں میں اور اپنی کتابوں میں اور اپنے اخباروں میں بے شک لکھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب نماز کے تشہد میں کوئی بیٹھتا ہے اور وہاں صلوات واجب پڑتا ہے تو وہاں وعلا آل محمد ضرور پڑتا ہے میرا پوری امت مسلمان سے سوال ہے جب قرآن مجید میں نبی پر صلوات کا حکم ہوا تھا تو پوری امت مسلمان نے آل محمد پر صلوات کو خود سے شامل کر دیا ہے یا مجبوری ہے ان کی اور اگر مجبوری ہے تو وہ کیا ہے تو جواب اس کا اور کوئی نہیں ہے فقط ایک جواب ہے کہ جس پہ اللہ نے صلوات بھیجنے کا حکم دیا تھا اس نے جواب میں کہا تھا جس نے مجھ پہ صلوات بھیجی اور میری حال پہ صلوات نہ بھیجی وہ صلوات کبھی صلوات قرار نہ پائے گی اور لا تسلو علیہ صلوات البطرہ میرے اوپر کبھی نہ کس صلوات نہ بھیجنا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلوات بطرہ ہونے سے کیسے بچتی ہے اور صلوات کامل کیسے ہوتی ہے تو جواب رسول اکرم یہ تھا جب تک میرے پو پر صلوات میں میری آل کو شامل نہ کرو گے اس وقت صلوات کامل نہیں ہوگی اب میرا سوال یہ ہے نبی اکرم کے بارے میں چند جملے بس نبی اکرم کے بارے میں عرض کرتا ہوں کیا نبی اکرم نے اپنی آل کو جو صلوات میں ہمیشہ کے لیے شامل کر دیا اور اپنے اوپر صلوات کو ناقص قرار دیا بغیر آل محمد پر صلوات بھیجے یہ رشتہ داری کے جذبے سے کیا کیا یہ خاندان کا نام بڑھانے کے لیے کیا کیا اس میں کوئی اقربہ پروری کا جذبہ موجود تھا اور کیا وہ شخص مسلمان ہے جو نبی اکرم کے متعلق اس قسم کی سوچ رکھے کیا ہم اس کو مسلمان مان سکتے ہیں جو نبی اکرم کو اقربہ پروری کے حوالے سے یا رشتہ داری کے حوالے سے یا کسی اس قسم کی خاندانیت کے حوالے سے سوچ کے کہے کہ نبی اپنے خاندان کو صلوات میں اپنے خاندان کی وجہ سے شامل کر گئے اور اگر ایسا نہیں تو سوہ اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے فقط یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس آل محمد کو ایسا لائے کے صلوات بنایا جیسا خود رسول آزم کو لائے کے صلوات بنایا ہاں آزمایا اپنے ماننے والوں کو آزمایا اپنی امت کو آزمایا رسول اکرم نے اپنی مخلوق انسانی اور امت مسلمہ کو اس آزمائش میں ڈالا کہ نبی پر صلوات کا حکم میں دوں گا اپنی آل پر صلوات کا حکم نبی کے حوالے کروں گا اور اب دیکھوں گا کون مانتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل تو نہ تھا کہ ان اللہ وولائے کہتہو یسلون علی النبی و آلہی کہہ دیتا تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل تو نہ تھی لیکن اللہ کی بات میں رموز ہوتے ہیں اس کے اثرار ہوتے ہیں وہ بہت سارے امور ایسے ہیں جن کو اپنے نبی کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی مخلوق کا عزماتا ہے کہ یہ کام میں اپنے نبی کے حوالے کر رہا ہوں اب میں دیکھتا ہوں تم میرے نبی کو میرے قرآن جتنا معصوم اور برحق مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو اور اگر تم قرآن کو مانوگے نبی کے بارے میں شکوک و شباعت کا شکار ہو جاؤگے قرآن کی عصمت کے قائل ہو جاؤگے نبی اکرم کے بارے میں سوچوگے اللہ جانے ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے شک کروگے یا نہ کروگے تو میرے دوستوں یاد رکھو اگر کوئی قرآن کو مانے اور لسان محمد کو تسلیم نہ کرے تو اس کا قرآن پہ ایمان بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیوں اس لیے کہ قرآن اللہ نے نبی سے حق نہیں دیا نازل نبی کے قلب پہ کیا ہے اور نبی کی زبان کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے اگر کوئی زبان کی صداقت پہ شک کرے اور قرآن قرآن کا اعلان کرے قرآن قرآن کے نہرے لگائے جیسے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں بلکہ میں بہت سارے نیوڈ لائٹ تعلیم جافتہ لوگوں کو دیکھتا ہوں جب بھی کوئی اسلام کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کبھی آپ کو معاشرے میں یہ چیز نظر آئی ہے پوچھتے ہیں لوگ کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے اگر کہا جائے کہ رسول اکرم کا فرمان ہے نہیں جی نہیں چھوڑو رسول اکرم کی حدیث کو چھوڑو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے تو معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے کی اجازت دو اگر تجھے رسول کی حدیث جھوٹی نظر آتی ہے تو تجھے رسول کا قرآن کیسے سچا نظر آتا ہے زبان تو ایک ہی ہے نا رسان تو رسول اکرم کی ہے نا یا تو اللہ قرآن علیہدہ سے نازل کر دیتا اور وہ تجھے دوسرے راستے سے ملتا نہیں اللہ نے راستہ ایک ہی بنایا ہے اسی راستے سے تجھے قرآن ملا ہے اسی راستے سے تجھے دین کے دیگر تمام فرامین ملے ہیں تجھے قرآن حق نظر آئے اور باقی سارے فرامین نہ حق نظر آئے تو معلوم ہوا تو قرآن کو بھی نہیں مانتا اور جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے ظاہر میں کچھ کہتے تھے باطن میں کچھ تھے میدانِ کربلا میں انہی کی حقیقتیں روشن ہوئیں میدانِ کربلا میں انہی کی حقیقتیں روشن ہوئیں امامِ حسین علیہ السلام سر پہ قرآن کو اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کیا یہ وہی قرآن نہیں جو میرے جد رسولِ اکرم پہ ناظر ہوا تھا اور کیا یہ وہی امامہ نہیں جو میں نے اپنے سر پہ لیا ہوا ہے کیا یہ رسولِ اکرم تھا کیا یہ وہی عباہ و درقبر و قاتِ رسولِ نہیں جو میں نے اپنے بدن پہ سجائے ہوئے ہیں لیکن لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح آخر میرا قصدور کیا ہے میرا جرم کیا ہے تم کس جرم میں مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو ازہدارو آؤ حسینِ مظلوب تیری عظمتوں کو سلام ہے تُو نے اسلام کی عظمتوں کو چار چاند کرنے کے لیے تُو نے دین کی حقانیت کو روشن کرنے کے لیے اے میرے مولا اے میرے آقا اے میرے سمولا آپ نے کیا 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 آؤ آج پہلا دن ہے تھوڑا سا مدینہ منورہ چلتے ہیں ولید کے دربار سے واپس آگے ہیں مثلی لا یبائیو مثلہ کہ چکے ہیں اور اب فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے مدینہ میں نہیں رہنا ہے جانا ہے جب فیصلہ ہوا حضرت ام المومنین ام سلمہ کو معلوم ہوا میرے لخت جگر حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے آئی اپنے باب نے لال سے کہا اے میرے حسین کیا آپ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کہا ہاں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہا اے میرے لادلے اگر مدینہ چھوڑنا ہے ہر طرف جانا اراق نہ جانا ہر طرف جانا اراق نہ جانا کہا کیوں میری اممہ کہا اس لیے کہ میں نے تیرے نانا رسول سے سنا تھا اراق میں ایک جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے وہاں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا امام حسین نے جواب میں فرمایا ہاں میں جانتا ہوں میری اممہ میں اپنا مقتل بھی جانتا ہوں میں کربلا بھی جانتا ہوں میں جانتا ہوں وہاں کون کون شہید کیا جائے گا اور اے امم سلمہ اگر آپ چاہے تو میں آپ کو کربلا دکھا بھی سکتا ہوں رواہیت کے جملے ہیں بی بی نے اپنا دستے مولا نے اپنا دستے ولایت براز کیا اچانک میدان کربلا سامنے آ گیا حضرت امام حسین نے اشارے کر کے امم سلمہ کو بتانا شروع کیا ہاظا محبت و دمائنا و ہاظا مناخ و رکابنا یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہاں ہمارے خیمے سے جائے جائے گے ازاداروں مجھے نہیں سمجھاتی کہ ایک ماں جیسی محبت رکھنے والی ام سلمہ کیسے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہوگی کہ یہاں میرا حسین مارا جائے گا اور یہاں بیمیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی لیکن اتنے میں میرے مولا حسین نے وہ اس خاک کربلا کی ایک مٹھی کو بھرا اور حضرت ام سلمہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا اے اممہ میرے نانا نے بھی آپ کو خاک دی ہوئی ہے جسے آپ نے ایک بوتل میں محفوظ کیا ہوا ہے میری اس امانت کو بھی محفوظ کر لینا اور میں چلا جاؤں گا تمہیں کون بتائے گا میرے ساتھ کیا ہوا اس ہاتھ کو دیکھتی رہنا جب وہ تازہ خون میں بدل جائے جب وہ تازہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا تیرا حسین مارا جائے اٹھائیس رجب گجا دس محرم گجا روزانہ بی بی ام سلمہ ان دو بوتلوں کو دیکھ رہی ہے خون بنا ہے یا نہیں بنا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کسی ماں سے پوچھ لینا اگر تجھے اپنے بیتے کی شب مقاتل کی خبر اس طرح دی جائے اور روز پر روز تجھے کسی نشانی کو دیکھنا پڑے اللہ جانے تیرے خلب پہ کیا گزرے گی ام سلمہ اٹھائیس سے دس محرم تک کیسے وقت گزارتی رہی لیکن روایت موجود ہے دسویں کا دن تھا بی بی نے نماز زہر پڑھی آرام میں گئی خواب میں دیکھا رسول اکرم آ رہے ہیں لیکن منظر کیا ہے آنکھوں سے آنسو بہرے ہیں سن پہ غبار ہے ریش پہ غبار ہے روتے ہوئے آ رہے ہیں وہ رسول جن کی ظلفوں میں خوشبو رہتی تھی اور امام کے بغیر باہر نہ نکلتے تھے آج جو ام سلمہ نے یہ منظر دیکھا روتے ہوئے پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے تو جواب میں رسول اکرم کا کہنا یہی تھا اے ام سلمہ میرا حسین مارا گیا میرا حسین مارا گیا ام سلمہ کی چیخ نگلی بیدار ہوئی خاک کو دیکھا وہ دھمنہ بیدہ تازہ خون بنا ہوا تھا آواز آئی واہ حسینہ واہ ولدہ جب بی بی کی چیخیں بلند ہوئیں محلے بنی حاشم کی بی بیاں بوڑھی بی بیاں جو اس کا ساندان کے گھروں میں موجود تھی آئیں پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہو کہا وہ دیکھو خون میں بدل گئی ہے خاک اور رسول خواب میں مجھے ملے سنو گے آزادارو یہ سب بی بیاں ماتم کرتے ہوئے روزہ رسول کی طرف روانہ ہوئیں گویا جلوز تھا ماتمداروں کا اور جا رہا تھا روزہ رسول کی چانب بس آخری جملے پوچھو گے وہ کونسی بی بیاں تھی جو اس وقت بھی مدینہ میں موجود تھی کو آزادارو ہاں ان میں ایک وہ بی 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 تھی جس کو ام البنین کہتے ہیں ان میں ایک بی بی وہ بی تھی جسے ام البنین کہتے ہیں آئے ام البنین جس کے چار جوال بہتے ہیں مینا نے دربلا میں چلے گئے تھے جنت البکی میں بیٹھ کر روتی تھی اور کیا تھی تھی لوگو ام جا ام البنین لکا ہا کرو اللہ لعنة اللہ على القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایم قلب ایم اللہم صل على محمد وآل محمد